اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسٹو پامیسٹ اینڈ سیکالوجسٹ ڈاکٹر زیڈ سرطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم زنفو دنیا دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آنے والے نوے دن یعنی ایپرل مئے اور جون کا مہینہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں تو کون سی ہیں وہ بڑی تبدیلیاں جاننے کے لئے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اور جانتے ہیں کہ آنے والے تین مہینے سیگیٹیریس والوں کے لئے کیسے رہیں گے آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر بائیس اپرل کو آپ کے پانچویں گھر میں آئے گا اور پورا سال آپ کے پانچویں گھر میں ہی رہے گا تو بائیس اپرل کے بعد آپ کے بزنس اور کریئر میں کافی پوزٹیو چینج آئے گا آپ کی انکم انکریز ہوگی اور آپ کے بزنس اور کریئر کو ترقی ملے گی اور وہ لوگ جو فیملی پلاننگ کر رہے تھے یا اولاد کے حصول کے لئے کوشش کر رہے تھے تو بائیس اپرل کے بعد آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے اور آپ کی فیملی لائف بہتر ہوگی اور مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا لیکن آپ کے لیو ریلیشن میں شک اور بلا وجہ کی غلط فہمیاں آ سکتی ہیں اس لئے بائیس اپرل کے بعد آپ کو اپنے لیو ریلیشن میں تھوڑا موتات ہو کر چلنا ہوگا سن چودہ اپرل سے چودہ ماہ تک آپ کے پانچویں گھر میں آئے گا تو اس ٹائم کے دوران آپ کو کوئی اچیومنٹ مل سکتی ہے یا وہ لوگ جو کوئی گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو چودہ اپرل کے بعد آپ کو جوب میں پرموشن مل سکتا ہے یا بڑے مالی فائدے مل سکتے ہیں کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو چودہ اپرل کے بعد کا ٹائم آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا سن چودہ ماہ سے چودہ جون تک آپ کے چھٹے گھر میں آئے گا تو اس ٹائم کے دوران آپ کے کام کاج میں چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ سکتی ہیں مارس تیرہ ماہ کو آپ کے آٹھویں گھر میں آئے گا تو تیرہ ماہ سے لے کر پندرہ جون تک آپ کو اپنے لیو ریلیشن میں میس انڈرسٹینڈنگ سے بچنا ہوگا اور اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ لیوہ ڈائیجیشن اور سٹومک سے ریلیٹڈ پرابلمز ہو سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے لیے تیرہ ماہ سے پندرہ جون تک کا ٹائم زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا اور آپ کا فوکس پڑھائی سے تھوڑا ہٹ سکتا ہے سٹرن آپ کے تھرڈ ہاؤس میں رہے گا تو ان تین مہینوں میں آپ کے کام کاج میں بہتری آئے گی اور آپ کو اپنے حاسدین پر فتح نصیب ہوگی اور وہ لوگ جن کا کوئی کوٹ کے چہری کا مسئلہ چل رہا تھا تو ان تین مہینوں میں آپ ان مسئلوں سے نکل آئیں گے اور وہ لوگ جو اپنے کام کاج اور کریئر کو لے کر کافی پریشان تھے تو ان کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہوں گی اور آپ کے کام کاج اور کریئر کو ترقی ملے گی اور چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اب چلتے ہیں ان وظائف اور ریمیڈیز کی طرف جو ان تین مہینوں میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا سلاموں کا ورد ضرور کریں اور جمعہ رات کے دن حسب توفیق صدقہ و خیرات کریں اور فیروزہ یا پکھراج کو چاندی کی انگوٹھی میں لگوا کر پہنیں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور روز ایسی بہت سے انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا